پیروز والا میں بہن اور بس میں تصادم پانچ مسافر جانبہق تشدید زخمی ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ کوٹ عبد المالک انٹرچینج کے قریب پیش آیا وین کوہارٹ سے لاہور جا رہی تھی تیز رفتار بس بے کابو ہو کر پیچھے سے ٹکرائی جانبہق ہونے والے تمام افراد کا تعلق کوہارٹ سے ہے لاشیں اور زخمی جناز پتا لاہور منتقل کراچی میں مارڈل کالونی موڑ کے قریب تیز افتار ٹریلہ نے موٹر سائیکل پر سوار چار افراد کو کشل دیا دو بچے جانبہق دو افراد زخمی ہو گئے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا حادثے کے بعد علاقہ مکینوں کا احتجاج سڑک بند کر دی مظاہرین کا مارڈل کالونی کا موڑ بند کرنے کا مطالبہ اولیس نے مظاہرین سے مذاکرات کے بعد ٹرافک بحال کرا دیا وزیر آسم شہباز شریفی چینی سفارت خانے آمد دہشتگرد حملے میں چینیوں کی ہلاکت پر اثار تازیت کہا دہشتگردی کے ذمہ دار افراد کی جلد شناکت کے لیے حکومت مکمل متحرک ہے دہشتگردی کے اس واقعے کی تحقیقات کی ذاتی طور پر نگرانی کروں گا ذمہ داران کی جلد جلد شناکت کے بعد کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا چینی صفی نے کہا امید ہے واقعے کی ذمہ دار افراد کو جلد جلد قرار واقعی سزائیں دی جائیں گی پیفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کی بھی چینی صفات خانے آمد کہا جامعے تحقیقات یقینی بنا کر سانہ میں ملوث ناصر کو قرار واقعی سزا دی جائے گی وزیرالہ سندھ کی کراچی میں چینی کانسل خانے آمد کانسل جنرل سے تازیت کی ترجمان دفتر خالچہ کا کہنا ہے مجید بریگیڈ سمیت بزلانہ حملے کے ذمہ دار حقوق کا ٹہرے ملائیں گے کراچی خودکش حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت خودکش بمبار کی شناخت کر لی گئی شاہ فہد نامی خودکش بمبار بارود سے بھری ڈبل کیابن میں سگنل پرچینی باشندوں کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا جیسے ہی کافلہ قریب پہنچا اس نے گاڑی ٹکرا دی حملے میں استعمال کی گئی ڈبل کیابن شاہ فہد کے نام پر ریجسٹرٹ ہے جو کراچی سے خریدی گئی دہشک گرد شاہ فہد نے پانس ستمبر دوہزاد ایس کو گاڑی اپنے نام ریجسٹرٹ کر آئی تین دسمبر دوہزاد دو ساتھیوں کے ساتھ کراچی آیا اس کے بعد شاہ فہد روامہ چار اکتوبر کو دوبارہ کراچی پہنچا جہاں وہ ہوتیل میں رہائش پذیر تھا دھماکے کے روز شاہ فہد دوپہر بارہ بجی ہوتیل سے چیک آؤٹ کر گیا تھا بامڈ سپوزل جیونٹ کی رپورٹ کے مطابق حملے میں ستر سے اسی کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا حملے میں دو چینی انجینئر سمیت تین افراد مارے گئے سترہ زخمی ہوئے جائبکو کے اطراف جیو فینسنگ کے بعد متعدد افراد کو ہراست میں لے گیا پاکستان کا اہل فلسطین سے ایک چہتی کا اظہار ایوان سادر میں تمام جماعتیں ایک میس پہ جمع وزیراعظم شہباز شریف نے دو ٹو کہا چاہتے ہیں فلسطین کی آزاد ریاست قائم ہو جس کا آدار الحکومت القدس ہو عالم اسلام کو اب آگے بڑھ کر عملی اقدامات کرنا ہوں گے ہمیں ایک ورکنگ گروپ بنائیں گے جو دنیا کے دارال حکومتوں میں پیغام پہنچائے گا فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم پر خاموش نہیں رہا جا سکتا کراداد میں آزاد فلسطینی ریاست اور القدس قدار الحکومت بنانے کے مطالبے کی حمایت اسرائی جاریت کی مضمت کی گئی فوری جنگ بندی کا مطالبہ فلسطینی عوام کے اخلاقی اور سیاسی حمایت کے عظم کا یادہ اوائی سی عرب لیگ اور دیگر عالمی اداروں کی کوششوں کی حمایت فلسطین کے لیے سیاسی اور سفارتی جنگ لڑیں گے وزیراعظم باقاعدہ جنگ کا فیصلہ کرے تو یہاں بیٹھا ہر شخص شانہ بشانہ ہوگا بلاول بھٹو کا اے پی سی سے دھوہ دار خطاب کہا کچھ بین الاقوامی قوتوں کو غلط فہمی ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک پیش پر نہیں اے پی سی سے بعد سے پیغام بھیج رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں مشورہ دیا وزیراعظم مالا سطح کمیٹی بنائیں اسے صفیر برائے فلسطین کا درجہ دیں جو دنیا بھر میں جا کر اسرائیلی مظالم وعصازشوں کا پردہ چاک کریں کہا بتایا جائے کتنے یرغمالی یمن لبنان ایران میں موجود ہیں یرغمالیوں کے نام لے کر حملے کرنا اسرائیل کا بہانہ ہے اسرائیل فلسطین لبنان اور مصر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے صادر اور وزیراعظم کا شکر گزار ہوں کہ پوری دنیا آج ہماری اکچہتی دیکھ رہی ہے دو ریاستی حل تسلیم نہیں پوری سرزمین فلسطین کی ہے جماعت اسلامی اور جی جوائی کا مشترکہ موقف مولانا فضل رحمان نے کہا یہ وہ سرزمین ہے جس پر حضور نے فرمایا تمام عرب سے یہودیوں کو باہر کر دو جب اسرائیل قائم ہوا تو قائد عظم نے اسے ناجائز بچہ کہا کس بنیاد پر کچھ لوگوں کو موقع فراہم کیا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کریں ہمی جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان نے کہا جب ہم دو ریاستی حل کی بات کرتے ہیں تو مطلب اصولی موقف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اسرائیل ایک قابض ریاست ہے غزہ پر قبضہ کیا ہے قرآدات پاکستان کے ساتھ دوسری قرآدات فلسطین پر پاس ہوئی تھی سہونیوں کا پلان گریٹر اسرائیل کا ہے حافظ نیم نے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں ہماس کا دفتر ہونا چاہیے خالد مقبول صدیقی بولے فلسطین کے عوام کا مطالبہ دو ریاستوں کا نہیں آزاد ریاست کا ہے ہمیں فلسطین کے مطالبے کے ساتھ اپنے مطالبے کو جوڑنا چاہیے ہم نے مضمت کر لی مرمت کر نہیں سکتے امداد ضرور کریں اعمال والی خان بولے ہمیں حقیقت پسند ہو کر اسرائیل کے مظالم کے خاتمے کے لیے سوچ پیچار کرنا ہے دیگر پارٹی رہنماؤں کی بھی اسرائیلی مظالم کے مضمت آل پارٹیز کانفرنس میں ایم ڈابی ایم کے راجہ ناصر عباس شریک ہوئے پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی ذرائقہ کہنا ہے اکثر رہنماؤں نے حال یا سیاسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے شرکت نہ کرنے کی رائے دی تھی پاکستان آلمی برادری اسرائیل کو پلسینیوں کے نصر کشی سے روکنے میں ناکام رہی اے پی سی کے میزمان صادر عاصف علی زرداری کا خطاب کہا ایک تالیس ہزار فلسینی شہید ہو چکے غزہ میں صحت اور تعلیم کا ڈھانچہ تباہ ہو گیا اسرائیلی جاریت سے خطے کیام نوستحکام کو خطرہ ہے آلمی برادری کشیدگی کم کرانے میں اپنا کردار ادا کریں قائد نون لیگ نباز شریف نے کہا اسلامی ملکوں کو اکٹھے بیٹھ کر فلسین پر فیصلہ کو رکتامات کرنا چاہیے فلسین میں اسرائیل کی جاریت اور مظالم کے دنیا میں کوئی مثال نہیں اسرائیل نے فلسین پر غاسبانہ قبضہ کر رکھا ہے اقوام متحدہ کو بھی فکر نہیں اپنی کرادادوں پر عمل نہیں کرا سکی اے پی سی کے اقتتام پر نائے وزیراعظم اسحاقتہ نے کراداد پڑھ کر سنائی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا کابینہ اجلاس میں ایسی او کانفرنس کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا ایسی او کانفرنس کے موقع پر جڑوا شہروں تین روز عام تاتیل چودہ پندرہ سولہ اکتوبر کی چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری صدر آسیف علی زداری وزیراعظم شہباز شریف نواز شریف اور مالانہ فضل الرحمن کے ملاقات فلسین پر ایپی سی کے دوران ملاقات میں بلاول بھٹو اور نار وزیراعظم ساگدار بھی موجود تھے ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی گفتبو ہوئی وہ دو بندے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں اور اب بندے جوہاں وہ شروع سے وہ بیٹھتے بھی دوسری طرف ہیں اور ان کو ہم نے کبھی بھی اپنے ساتھ ان کو کاؤنٹ نہیں کیا تو یہ بلکل ان کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ بنتا ہے لیگ لی اور وہ بیجا جانا چاہیے تھا وہ بیجا ہے دو ایم این ایس ہمارے کنٹرول میں نہیں وہ بیٹھتے بھی دوسری طرف ہیں سپیکر کو ریفرنس بھیج دیا ان کے بغیر ہم نے نمبرز پورے کرنے ہیں لیگ ارانمار آنس اناولا کی پروگرام قبر میں گفتگو کہا چیپ جسس کا عظیفہ عزیزہ خود آئینی عدالت کا سربراہ نہیں بننا چاہتے مولانا کو صرف نمبرز پورے کرنے کے لیے ساتھ نہیں ملانا چاہتے مولانا سے آئینی ترامیم پر مزاکرات سیاسی لیڈر ہی کریں گے مولانا کی جہاں بات جائز ہے وہاں ہم پیچھے ہٹنا چاہیے علی امین گھنڈاپور نے ایڈی چوک پہنچ کر پاکستان اور اداروں کو ہی بدنام کرنا تھا کے پی ہاؤس چائے پینے آئے پولس دیکھ کر بھاگ نکلے پی ٹی آئی نے چیز منسٹر مسنگ پرسنگ گیم کھیلی مگر ان کی بات بڑی نہیں کے پی ہاؤس سیل کیا گیا ہے لیکن علی امین گھنڈاپور کا رویہ سب نے دیکھا ہے یہ افسوسناک صورتحال ہے وفاقی حکومت اور وزیراعظم ایسی چیزیں نہیں چاہتے پارٹی لیڈر کی ہدایت پر علی امین گھنڈاپور ڈی چوک پہنچے اور احتجاج ریکارڈ کر آئے حالات ایسے بن گئے تھے کہ انہیں غائب ہونا پڑا مشہر اطلاق قیب فقت انفہ بیرستے سیف کہتے ہیں کے پی ہاؤس کے عملے کو مارا پیٹا گیا اسلام آباد پولس کے پی ہاؤس میں نہیں جا سکتی تھی لیکن ایک قسم کا حملہ کیا گیا پارٹی کی ہدایت پر ایم این اے ضرور پوش ہیں ہمارے کچھ ایم اے نے اس کو اقوا کیا گیا گھر والوں پر دباؤ ڈالا آج بانی پی ٹی آئی کی کیسز کی سماکت تھی جو تمام اب 18 اکتوبر کے بعد تک روک دی گئی بلڈ پریشر کا مریض اسلام آباد پولس کا حلکار انتقال کر گیا اس پر بھی انہوں نے سیاست کی نیجی ٹی وی چینل پر میرے بیان کو سیاہ کو سباک سے ہٹ کر دکھایا گیا میرا بیان یہ تھا کہ دیگر ممالک سے لوگ آ رہے ہیں وہ بھی دیکھیں پاکستان میں مضبوط جمہوریت سی ڈی اے نے اسلام آباد میں خیبر پکتون فار ہاؤس سیل کر دیا کے پی ہاؤس کو بلڈنگ رولز کی خلاف ورسی پر سیل کیا گیا فیملی بلوک میں مقیم خانداروں کو بھی چوبز گھنٹے میں خالی کرنے کا نوٹس حکام کا کہنا ہے کہ لیز ایگریمنٹ منسوک بار بار نوٹس کے باوجود جواب نہ دینے پر ہاؤس کو سیل کیا گیا خیبر پکتون فار اسیمبلی نے کیپی ہاؤس میں کاروائی کی تحقیقات کے لیے گیارہ رکھی پالیمانی کمیٹی قائم کر دی کمیٹی کیپی ہاؤس اسلام آباد میں کاروائی کی تحقیقات اور نقصانات کا جائزہ لے گی وزیراعلا خیبر پکتون فار کے خلاف اسلام آباد میں نو مقدمات درج بانی پی ٹی آئی کے خلاف مزید پانچ مقدمات درج پی ٹی آئی کا عادت اور سیکڑوں کارکنوں کے خلاف پانچ تھانوں میں متعدد پرچے کٹ گئے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اور عثمہ خان کا ایک دن کا جسمانی ریمان منظور آسد کیسے کے بھائی ادنان خان سات روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حبالے علی امین گنڈا پور آمر مغل کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہو گئے آئی پی پیز سے مذاکرات پر پیش رفت پہلے مرحلے میں چوبیس سو میگا وارڈ صلاحیت کے پانچ آئی پی پیز بند ہو جائیں گے بند کیے جانے والے پانچ آئی پی پیز کے نام سامنے آگئے ذرائقہ کہنا ہے کہ بند بارہ سو میگا وارڈ سے زائے صلاحیت کا حب کو پاور پلانٹ بھی بند کر دیا جائے گا اے ای ای ایس لول ایٹلس پاور پلانٹ سبا پار روش پلانٹ بھی بند کرنے کی تجویز ان آئی پی پیز سے معاہدے ختم کرنے کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کے قیامت خیز زلزلے کو انیس سال بیٹ گئے مزفر آباد میں دعایا تقریب جانبہ کفرات کی یاد میں قائد آزم برچ پر شمائر روشن کی گئے تقریب پر اقتدام پر شہدہ زلزلہ کے بلندرجات کی دعا بھی کی گئی باغ آزاد کشمیر میں بھی دعایا تقریب شہدہ کے لیے فاتح اخوانی شمائر بھی روشن کی گئی آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کو زمین نے کروٹ لی آزاد کشمیر اور خیب پکتن خواہ میں تہتر ہزار سے زائد افراد لقمہ اچل کر لی ڈاکٹر زاکر نائک سے وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مگو صدیقی اور گوانر سندھ کامران ٹی سوری کی ملاقات خالد مگو صدیقی نے کہا آپ کے لیکچرز سے عام محبت کا پیغام اقلیتوں اور غیر مسلموں کو گیا امید ہے ڈاکٹر زاکر نائک مستقبل میں بھی پاکستان کے دورے جاری رکھیں گے کامران ٹی سوری بولے ڈاکٹر زاکر نائک کے لیکچرز سے غیر مسلموں کو اسلام سے مطالق آگا ہی حاصل ہو رہی ہے لیبنان میں پسے پاکستانیوں کے انخلاق کے لئے خصوصی پرواز بیروت جائے گی سیول آوییشن نے اجازت دے دی ائر بس کے ذریعے ایک سو سی پاکستانیوں کو لیبنان سے وطن لائے جائے گا ملکے بالا علاقوں میں آج بھی کہیں ہلکی تو کہیں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان میکمہ موسمیات کی آج شام کوئٹا، یوب، بارکھان، موسا خیل، لورالائی، خزدہ، لاہور، فیصل آباد، سرگودھا، جھنگ، ملتان، گجرات، میاوالی، راولپندی، اسلام آباد، پشاور، کشمیر اور گلگت بلدستان میں بارش کی پیش گئی کراچی سمیت دیگر اسلام میں موسم گرم اور خوشک رہے گا ملتان ٹیس کے دوسرے روز قومی ٹیم چار وکٹو کے نقصان پر تین سو اٹھائیس رنز سے کھیل کا آغاز کرے گی ساؤت شکیل پینسرس رنز بنا کا وکٹ پر موجود ٹیس کا پہلا روز قومی بیٹرز کے نام رہا شان وسود کی چار سال بار سنشری ایک سو اکی آون رنز کے اننگز کھیلی عبداللہ شفیق نے پانچ ویٹر سنشری داگتی شان اور عبداللہ نے دوسرے وکٹ پر دو سو ترے پن رنز کی شراکت بنائی بابر آزم کھیل ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے تیس رنز پر وکٹ دے بیٹھے انگلینڈ کے جانب سے گس اکنسن نے دو وکٹیں حاصل کی عبداللہ شفیق کہتے ہیں کہ بطور کھلاری آپ کو برے وقت سے بھی گزرنا پڑتا ہے دوسرے وکٹ کے لئے شان کے ساتھ پارٹنشپ اہم تھی مائش دیکھئے اسپورٹس پر براہ راز